بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک بہت ہی مزیدار قسم کا مکھنڈی حلوہ بنتا ہوا دیکھیں گے تو اسے بنانے کے لیے میں نے ایک کپ سوجی کو پانی میں بگو کے کچھ دیر کے لیے رکھ دیا تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہاف کپ کے قریب ملک لے لیا اور ایک کپ سے تھوڑا سا کم چینی کا وہ نکال لیا اور ہاف کپ کھی میں میں نے دو الائچی کے ہری الائچی اس کے دانے نکال لیے اور اس کو گھی میں ڈال کے گرم کیا اور جب الائچی کے دانے تھوڑے کرکڑانے لگ گئے تو پھر اس میں میں نے ایک کپ سے تھوڑی سی کم چینی جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دی اور اس میں چولے کی آگ جو ہے وہ آپ نے بہت ہلکی رکھنی ہے تاکہ چینی جلے نہیں اور اس کا کیرمل سا بن جائے اور ساتھ ساتھ اس میں چمچھ لاتے رہیں تاکہ چینی جو ہے وہ گھی میں ملٹ ہو جائے گھی اگر دیسی ہو تو کیا ہی بات ہے لیکن میں نے اس میں ڈالڈا کا بناسپتی گھی ہی ڈالا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ساری چینی جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس میں ہاف کپ کے قریب دودھ ڈالنا ہے لیکن دودھ بہت دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ اگدم سے گھی اور چینی جو ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے اور اگر آپ اس میں جب تھنڈا دودھ ڈالتے ہیں تو اگدم سے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو اس وقت آپ اس کا جو ہارٹ کارڈ لیڈ ہے وہ آپ اس کے فوراں اس کے اوپر دے دیں اور آشتہ آشتہ سے اس کو جو ہے مکس کریں تاکہ دودھ اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس کا لیڈ جو ہے وہ ریموو کریں چمچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ تینوں چیزیں گھی چینی اور دودھ جو ہے وہ تینوں چیزیں یک جان ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں سوجی شامل کرنی ہے سوجی جو ہم نے ایک کپ کے قریب جو ہے ایک دو گھنٹے پہلے سے بگو کے رکھی تھی اس کا ایکسرا پانی جو ہے وہ نکال دینا اور جو بھیگیوی سوجی تھی وہ ہم نے اس میں شامل کرنی ہے جب تینوں چیزیں یک جان ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے سوجی کے اوپر سے ایکسرا پانی نکال دیا ہے اور تھوڑا سا تھا جو پانی وہ اب اس میں اور سوجی جو ہے بھیگیوی وہ میں اس میں چینی گھی اور دودھ کے شیرے میں جو ہے وہ میں ڈال کی اچھے سے مکس کروں گی اور چمچ جو ہے وہ میں نے مسلسل جو ہے اس میں چلانا ہے تاکہ جو ہے گھٹلیاں نہ بن جائیں اور نیچے نہ لگے ہر طرف سے جو ہے وہ سوجی جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور گھی جو ہے اس میں تھوڑا زیادہ ہی ہلوے میں لیوز ہوتا ہے آپ اس کے بعد ہلوہ بننے کے بعد آپ ایکسیسیف گھی کو نکال سکتے ہیں بعد میں کسی بھی کوکنگ میں میٹھا انڈا بنائیں یا کچھ اس میں استعمال ہو جائے گا لیکن یہ کہ ہلوے میں اس ہلوے میں گھی جو ہے وہ عام ہلووں سے تھوڑا زیادہ ہی ڈالتا ہے تو اس طرح سے یہ سوجی کو آپ نے مسلسل اس میں ڈال کے اور اس کو بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ جو ہے گھی اور سوجی جو ہیں وہ علیدہ ہو جائیں اور سوجی کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کی پکنے کی ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے جب آپ کو یہ پتا چلے تو آپ کا ہلوہ جو ہے یہ مکھنڈی ہلوہ بلکل تیار ہے کھانے کے لیے ریڈی ٹو سرو ہے تو اس طرح سے یہ مکھنڈی ہلوہ جو ہے بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ٹیسٹ میں بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت مزیدار عام ہلوہ سے ہٹ کے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور کومنٹ نے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے مکھنڈی ہلوہ کیسے بنایا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ